دن کے وقت اگلے جہاز کو جو ماہیگیر ملے تھے وہ علی بن سفیان کے محکمے کے آدمی تھے یہ قدرتی سی بات تھی کہ سمندر میں ماہیگیر ملے تو سلیبی کپتان نے ان سے معلومات آسل کی ماہیگیروں نے غلط معلومات دیں انہوں نے صرف یہ بات ایک بتائی تھی کہ مصری بیڑا یہاں سے دور ہے وہ واقعی دور تھا سلطان ایوبی نے اپنے امیر البحر کو بتا دیا تھا کہ وہ سمندر پر نظر رکھے کسی بھی وقت حملہ آ جائے گا امیر البحر نے دیکھ بال کا اچھا انتظام کر رکھا تھا اسے قبل از وقت پتا چل گیا تھا کہ سلیبی بیڑا سمندر کے وز تک آ گیا ہے چنانچہ امیر البحر نے اپنے چند ایک جنگی جہاز جن میں آتشی گولے پھینکنے والی منجنیقے تھی ایک طرف دور لے گیا تھا اس نے بادبان بھی اتار لیے تھے اور مستول بھی تاکہ دور سے جہاز نظر نہ آ سکیں ان کی بجائے اس نے ایک ایک چپو پر دو دو آدمی لگا دیئے تاکہ رفتار تیز رہے شام کے بعد جب سلیبی بیڑا ساحل کے قریب گیا تو امیر البحر نے مستول بھی چڑھا دیا اور بادبان بھی اور چپووں کی رفتار بھی تیز رکھی اور اس طرح وہ سلیبی بیڑے کے عقب میں این اس وقت پہنچا جب سلیبیوں نے اپنے جہاز ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیئے تھے سلیبیوں کو دوسرا دھوکہ ان ماہی گیروں نے دیا تھا جو سکندریاں سے روانہ ہوئے تھے انہوں نے سلیبی کمانڈر سے کہا تھا کہ وہ ان کے جاسوس ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سکندریاں میں کوئی فوج نہیں حقیقت یہ تھی کہ شہر کے ان مکانوں میں جو سمندر کی طرف تھے وہاں صرف فوج تھی شہریوں کو محفوظ حصے میں بھیج دیا گیا تھا سلطان ایوبی کا امیر البحر بہت تھوڑے جہاز لے کر گیا تھا انہوں نے نقصان تو بہت کیا لیکن دشمن کے کئی ایک جہاز بچ کر نکل گئے دوسروں نے مقابلہ کیا جلتے جہازوں نے رات کو دن بنا دیا تھا اس روشنی میں سلطان ایوبی کے جہاز بھی نظر آنے لگے تھے ان میں سے ایک جہاز سلیبیوں کی منجنیکوں کی زد میں آ گیا امیر البحر نے اپنے جہازوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا کیونکہ دشمن جہازوں کی افراد کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا سکندریہ میں سلطان ایوبی کے جہازوں نے جوش میں آ کر ساحل پر حلہ بول دیا اور جہازوں پر آتشین تیر پھینکنے لگے یہ جہاز مصر کی فوج کے اس تیسرے حصے کے تھے جسے سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا انہیں غیر فوجی لباس میں سکندریہ میں مکانوں میں موچہ بند کیا گیا تھا اور نہایت خاموشی سے شہریوں کو دوسرے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا سلطان ایوبی عقل اور دھوگے کی جنگ لڑ رہا تھا اور کم سے کم طاقت استعمال کر رہا تھا اس نے ابھی خاصی نفری اپنے زیرے کمان ریز روہ میں رکھی ہوئی تھی رات بر یہ جنگ جاری رہی سمندر میں کئی جہاز جل رہے تھے وہاں قیامت کا منظر بنا ہوا تھا سلیبی بیڑا چونکہ زیادہ تھا بلکہ سلطان ایوبی کے جہازوں کی نسبت بہت ہی زیادہ تھا اس لئے سلیبی جہاز تباہی سے نکل کر مسلمانوں کے جہازوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے صورت گھیرے والی بن گئی تھی رات کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنے جہازوں کی کیفیت کیا ہے سلطان ایوبی وہاں موجود تھا اس نے اپنے ان جہازوں کو جنہیں اس نے محفوظہ کے طور پر رکھا ہوا تھا حکم بھیج دیا کہ سلیبی جہازوں کو دور کا چکر کٹ کر الچائیں رات کے پچھلے پہر باقی جہاز بھی مارکے میں شریک ہو گئے ان میں بہادری تو ان ملاہوں کی تھی جو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے جہازوں کو تیر آتش کی ارمادہ اور گولے پہنچا رہے تھے اپنے جہازوں کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام تھا صبح تلو ہو رہی تھی جب امیر البحر ایک کشتی میں ساحل پر آیا اس کے ساتھ چند ایک بحری سپاہی تھے امیر البحر کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کی ایک ٹانگ جھلسی ہوئی تھی اس کا جہاز نظر آتش ہو گیا تھا اور وہ چند ایک جوانوں کو سمندر سے نکال لائیا تھا اس نے سلطان ایوبی کو بڑے عجلت میں مارکے کی صورتحال بتائی جو مختصر یہ تھی کہ اس کے آدھے جہاز تباہ ہو چکے تھے لیکن سلیبیوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر لڑنے کے قابل نہیں تھے سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ باقی جہازوں کو بھی بھیج دیا گیا ہے یہ اقدام امیر البحر کی خواہش اور ضرورت کے عین مطابق تھا اس نے سلطان ایوبی سے کہا سلیبیوں کو سب سے زیادہ نقصان وہ بوجھ دے رہا ہے جو انہوں نے جہازوں میں لاد رکھا ہے رسط کے علاوہ ان کے جہازوں میں فوج بھی ہے اور بعض جہازوں میں گھوڑے ہیں اس بوجھ کی وجہ سے ان کے جہاز کی رفتار کم ہیں اور گھومنے میں دیر بھی لگاتے ہیں میرے جہاز خالی ہیں امیر البحر اتنا زیادہ زخمی تھا کہ اس کا سر ڈول رہا تھا سلطان ایوبی نے اپنے طبیب اور جراح کو بلایا مگر امیر البحر نے پروانہ کی سلطان ایوبی کا ہیڈ کوارٹر ساحل کے چٹانی علاقے میں تھا وہ ایک اونچی چٹان پر کھڑے تھے سورج کی پہلی کرنوں نے سمندر اور ساحل کا جو منظر دکھایا وہ حیبتناک تھا جہاں تک نظر جاتی تھی سمندر میں جہاز مست سانڈوں کی طرح سمندر کو چیر رہے تھے بہت سے جہاز جل رہے تھے بعض مستول ٹوٹ جانے اور بادبان بیکار ہو جانے سے ایک ہی جگہ کھڑے ہج کھولے کھا رہے تھے سمندر میں بہت سے انسان تیرتے نظر آ رہے تھے اور موجے لاشوں کو ساحل پر پٹک رہی تھی اپنے جہازوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا دور مغرب کی طرف سمندر سے مستولوں کے بالائی حصے اوبرے پھر بادبان نظر آئے جہاز ایک صف میں ایک دوسرے سے دور دور مارکے کی طرف بڑے آ رہے تھے سلطان ایوبی نے کہا تمہارے جہاز آ رہے ہیں اس نے ادھر دیکھا وہاں امیر البحر نہیں تھا امیر البحر اپنے جہازوں کو آتا دیکھ کر سلطان کو بتائے بغیر چٹان سے اتر گیا تھا سلطان ایوبی کو وہ اس وقت نظر آیا جب وہ ایک کشتی میں بیٹھ چکا تھا اور کشتی کا بادبان کھل چکا تھا یہ دس چپوں کی کشتی تھی سلطان ایوبی نے چلا کر اسے پکارا سادی تم واپس آ جاؤ میں نے تمہاری جگہ ابو فرید کو بھیج دیا ہے امیر البحر دور نکل گیا تھا اس نے بلند آواز سے کہا یہ میری جنگ ہے خدا حافظ اور اس کی کشتی دور ہی دور ہٹ دی گئی پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی قاسد نے سلطان ایوبی کو اطلاع دی کہ سکندریہ سے شمال مشرق کی طرف تین میل دور سلیبیوں کی کچھ فوج ہوتر آئی ہے اور وہاں خون ریز مارکہ لڑا جا رہا ہے سلطان نے وہاں جانے کی بجائے کچھ احکام جاری کر دی اور سمندری جنگ کو دیکھتا رہا اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سلیبیوں کا ایک جہاز ساحل کے ذرا قریب آ گیا تھا سلطان ایوبی کے بیڑے کا ایک جہاز اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا سلیبیوں نے تیروں کی بوچھاڑے ماری لیکن مسلمان ملناہوں نے پرواہ نہ کی وہ اپنے جہاز کو سلیبی جہازوں کے اتنا قریب لے آئے کہ کود کر اس میں چلے گئے اور دست بدست لڑ کر جہاز پر قبضہ کر لیا مگر یہ مارکہ اتنا سہل نہ تھا جیسا بیان کیا گیا ہے مسلمان بحریہ کے سرفروشن خون اور جان کی بے دریخ قربانی تھی وہ تین تین چار چار جہازوں کے گھیرے میں لڑے دشمن کے جہازوں میں کود کود کر لڑتے تیروں سے چھلنی ہوئے مگر اس طرح مارکہ میں سے نکلنے کی نہ سوچی جس طرح سلیبی اپنے جہاز نکالنے کی کوشش کر رہے تھے سلیبیوں کی کمر رات کو ہی ٹوٹ گئی تھی ان کے کمانڈر سلیب کا حلف پورا کر رہے تھے اور انہیں صبح تک یہ امید لڑاتی رہی کہ وہ سلطان ایوبی کی قلیل سی بحری قوت پر قابو پا لیں گے لیکن اگلے دن کے پچھلے پہر تک ان کی کیفیت اتنی بگڑ چکی تھی کہ جہاز بکھر کر ادھر کو ہی جا رہے تھے جدھر سے آئے تھے وہ اپنی زیادہ تر قوت مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کر گئے تھے اور ان کی جو تھوڑی سی فوج ساحل پر اتری تھی وہ سکندریا سے تین چار میل دور شمال مشرق میں کچھ کٹ گئی تھی باقی نے ہتھیار ڈال دیئے تھے سلطان ایوبی کی فوج کا دوسرا حصہ بھی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا سلطان ایوبی کے پاس قاسد آ رہے تھے جا رہے تھے اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سلیبی ناکام ہو گئے ہیں تو اس نے فوج کے دوسرے حصے کو ایک اور محاس دے دیا عمران کی طلاق کے مطابق بیت المقدس کی طرف سے بھی سلیبیوں کی فوج کو آنا تھا اس کے لیے نور الدین زنگی گھات میں تھا تام پیش بندی کے طور پر سلطان ایوبی نے دفاع مضبوط کر لیا تیسرے حصے کو جو اس نے اپنے زیرے کمان ریز رو میں رکھا ہوا تھا ان سلیبیوں کو پکڑنے پر لگا دیا جو سمندر سے نکل رہے تھے سورج کی آخری کرنوں نے سلطان ایوبی کو یہ منظر دکھایا کہ سلیبیوں کے وہی جہاز نظر آ رہے تھے جو جل چکے تھے اور ابھی ڈوبے نہیں تھے یا وہ جنہیں پکڑ لیا گیا تھا یا ان جہازوں کے بادبان نظر آ رہے تھے جو واپس جاتے ہوئے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے اس کی اپنی بحریہ کے جہاز جو بچ گئے تھے ساحل کی طرف آ رہے تھے دیکھنے والوں نے اندازہ لگایا کہ سلطان کی آدھی بحریہ مصر پر قربان ہو گئی تھی کشتیاں ساحل پر آ رہی تھیں ان میں اپنے بحری سپاہی آتے تھے جو زخمی تھے یا سمندر سے نکالے گئے تھے ان کے جہاز تباہ ہو گئے تھے ایک کشتی اس چٹان کے قریب آ کے ساحل سے لگی جس پر سلطان ایوبی کھڑا تھا اس میں کسی کی لاش تھی سلطان ایوبی نے بلند آواز سے پوچھا یہ کس کی لاش ہے امیر البحر سعید بن ساکھ کی ایک ملاح نے جواب دیا سلطان ایوبی توڑ کر نیچے اترا لاش سے کپڑا ہٹایا اس کے امیر البحر کی لاش خون سے لال ہو چکی تھی ملاح نے بتایا کہ امیر البحر نے ایک جہاز تک پہنچ کر بحریہ کی کمان لے لی تھی اور جنگ لڑاتے رہے انہوں نے اس جہاز پر اپنی کمان کا جھنڈا چڑھا دیا تھا غالباً یہی وجہ تھی کہ سلیبیوں کے چار جہازوں نے انہیں گھیر لیا ان میں سے دو تباہ ہوئے اور امیر البحر کا جہاز بھی تباہ ہو گیا اس وقت تک مار کا ختم ہو چکا تھا سلطان ایوبی نے امیر البحر کی لاش کا ہاتھ چوما اور کہا تم سمندر کے فاتح ہو میں کچھ بھی نہیں اس نے جہاں یہ حکم دیا کہ دشمن کے جو جہاز پیچھے رہ گئے ہیں ان سے سمان نکالا جائے وہاں جذباتی لحظے میں کہا تمام کشتیاں سمندر میں ڈال دو اور کسی شہید کی لاش سمندر میں نہ رہنے دو انہیں یہی دفن کرنا جہاں بہرہ روم کی ہواں ان کی قبروں کو ٹھنڈی رکھیں بیت المقدس سے سلیبیوں کی فوت کوچ کر چکی تھی اور آدھا راستہ تیہ کر آئی تھی انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کا بہریہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اس کے قلب میں سلیبیوں کا مشہور جنگ جو حکمران ریجنالٹ بھی تھا اس فوج کے بھی تین حصے تھے ایک آگے تھا دوسرا کچھ دور پیچھے درمیان میں اور تیسرا بہت دائیں کو ہٹ کر آ رہا تھا اس کے منتحدہ کمان ریجنالٹ کے پاس تھی اور اس سے یہ توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لے گا تصوروں میں اسے قاہرہ نظر آ رہا تھا گھوڑا گاڑیوں کے قافلے رسد بھی ساتھ لا رہے تھے سکندریہ سے بہت دور شمال مشرنگ میں ایک وسیع خطہ ریت اور مٹی کے تیلوں اور نشیب و فراز کا ہوا کرتا تھا آٹھ صدیوں نے اس خطے کو ویسا نہیں رہنے دیا تھا اس کے قریب باقی علاقہ سہرہ تھا اور اس سہرہ میں پانی بھی تھا ریجنالٹ نے ایک پڑاؤ وہاں کیا اس کی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تھا دائیں طرف والا حصہ دور تھا آدھی رات کا وقت ہوگا ریجنالٹ کے کیم میں قیامت بپا ہو گئی اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑا کہ یہ قیامت آسمان سے ٹوٹی ہے یا اس کی اپنی فوج نے بغاوت کر دی ہے اس کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نور الدین زنگی کی گھات میں آ گیا ہے زنگی نے کئی دنوں سے اپنی فوج کو ٹیلوں اور نشیب و فراز کے اس علاقے میں لا کے بٹھا رکھا تھا اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پانی قریب ہے اس لئے سلیبی یہاں پڑاؤ کریں گے سلیبی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تو زنگی کے کمانڈروں کو مایوسی ہوئی انہیں یہ حکم دیا گیا کہ رات کو پڑاؤ پر حملہ کرنا ہے وہاں پڑاؤ نہ ہو بہت دیر بعد انہیں دور سے گرد کے بادل نظر آئے تو وہ سمجھے کے آندھی آ رہی ہے سہرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے لیکن یہ آندھی نہیں سلیبی فوج کا درمیانی حصہ تھا جو اسی جگہ آ کر رک گیا جہاں نور الدین زنگی کو توقع تھی سلیبیوں نے خیمے نہ لگائے کیونکہ انہیں صبح کوچ کرنا تھا جانوروں کو الگ بھان دیا گیا اور پھر سورج ڈوب گیا آدھی رات کو زنگی کے دستے جو گھات میں تھے باہر آئے یہ سب سوار تھے انہوں نے پہلے تو اندھیرے میں تیروں کا مینہ برسایا اور جب سوئے ہوئے سپاہیوں میں بھگدر مچی تو سواروں نے گھوڑے سر پر دوڑا دیے وہ اندھا دون برچیاں اور تلوارے چلاتے گئے اور آگے نکل گئے سلیبی سنبھلنے نہ پائے کہ سواروں نے پھر حلا بول دیا سلیبیوں کے بندے ہوئے گھوڑوں کی رسیاں کھول دی گئیں یہ سب بھاگ اٹھے ریجنالٹ وہاں سے بھاگ گیا اور دائیں حصے والی فوج میں جہاں پہنچا یہ حصہ کہیں دور پڑاؤ کیے ہوئے تھا نور الدین زنگی اسی طرف تھا اس ساری فوج کی رسط پیچھے آ رہی تھی زنگی نے اس کے لیے الگ دستے مقرر کر رہے تھے انہوں نے صبح تک رسط پر قبضہ کر لیا دائیں والا حصہ رات کو ہوشیار ہو گیا تھا لانے لگا کیونکہ وہ اسی جگہ کو میدان جنگ سمجھتا تھا صبح کے دھن لکے میں یہ فوج چل پڑی نور الدین زنگی نے اعقب سے اس کے پہلو پر حملہ کر دیا اس کے بعد اس فوج کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس پر کس طرف سے حملے ہو رہے ہیں سلطان ایوبی کی طرح زنگی بھی جم کر نہیں لڑتا تھا چھوٹے چھوٹے دستوں کے حملے کرا کے سلیبیوں کو بھکیرتا جاتا تھا اس نے رات کو سلطان ایوبی کی طرف قاسد بھیج دیا تھا ان دونوں نے سکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی زنگی کا ہر عمل اور اقدام دشمن کا رد عمل ان کی سکیم کے عین مطابق تھا ریجنالٹ نے اپنی فوج کے اگلے حصے کو پیچھے آنے کا پیغام بھیجا چار روز ریجنالٹ اور زنگی میں لا محدود وسط میں مار کے ہوتے رہے زنگی نے سلیبیوں کو بکھیر لیا تھا اور ضرب لگاؤ بھاگو کے حصول پر لڑ رہا تھا سلیبیوں کی فوج کا آگے والا حصہ واپس ہوا تو رات کو اس کے عقب پر حملہ ہوا یہ سلطان ایوبی کے چھاپا مار تھے انہوں نے دو تین شب خون مارے اور غائب ہو گئے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا سلیبی آمنے سامنے کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سلطان ایوبی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا یہ طریقہ آسان نہیں تھا چھاپا مار اگر ایک سو کی تعداد میں جاتے تھے تو بمشکل ساٹھ واپس آتے تھے اس کے لیے خصوصی مہارت دلیری اور تیزی کی ضرورت تھے جو سلطان ایوبی نے اپنے چھاپا مار دستوں میں پیدا کر رکھی تھی جنگ بہت دور دور تک پھیل گئی سلیبی فوج میں نہ جمعیت رہی نہ مرکزیت ان کی رست زنگی کی قبضے میں آگئی تھی میدان جنگ میں نہ کوئی سامنا نہ آوکا سلیبی اس جنگ کی سوج بوج نہیں رکھتے تھے جو مسلمان لڑ رہے تھے پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جو سلیبی سپاہی بھاگ سکے بھاگ گئے اور جم میں تاب نہ رہی وہ ہتیار ڈالنے لگے ریجنالڈ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا اس نے کسی اور جگہ کچھ فوج اکٹھی کر لی اور اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ زنگی کہاں ہے اس نے نہایت اچھی سکیم سے وہاں حملہ کر دیا یہ ایک بڑا ہی سخت مارکہ تھا سریبی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے ریجنالڈ کی چالیں اور اپنی فوج پر کنٹرول بہت اچھا تھا مگر چوتھی پانچوی رات زنگی کے شب خون مارنے والے ایک دستے کے چند ایک جامبازوں نے جان کی بازی لگا دی اور ریجنالڈ کی ذاتی خیمہ گاہ پر جا شب خون مارا یہ زنگی کی سکیم کے تحت اقدام کیا گیا تھا زنگی نے چھاپا ماروں کی للکار پر حملہ کر دیا اس دور میں رات کے وقت لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی یہ مسلمانوں نے ترہاں ڈالی تھی کہ رات کو بھی حملے جاری رکھتے تھے صبح تلو ہوئی تو سلیبیوں کا سپریم کمانڈر ریجنالڈ قیدی کی حیثیت سے نورزین زنگی کے سامنے کھڑا تھا اور زنگی اسے اپنی شرائط بتا رہا تھا یہ سلیبی کمانڈر ہر شرط ماننے پر آمادہ تھا لیکن بعد جب بیت المقدس پر آئی تو ریجنالڈ نے انکار کر دیا زنگی نے اسے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو اور آزاد ہو جاؤ شام تک سلطان ایوبی بھی آ گیا ریجنالڈ کو پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا تھا سلطان ایوبی اسے بغل گیر ہو کر ملا آپ عظیم سپاہی ہیں ریجنالڈ نے سلطان ایوبی سے کہا یوں کہو کہ اسلام عظیم مذہب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا سپاہی وہی عظیم ہوتے ہیں جن کا مذہب عظیم ہوتا ہے محترم ریجنالڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کا بحری بیڑا نہیں آیا تھا نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی سے کہا انہیں صحیح جواب تم ہی دے سکتے ہو میں تو یہاں تھا آپ کا بحری بیڑا پورے تم تراق سے آیا تھا سلطان ایوبی نے کہا اور وہ واپس بھی چلا گیا ہے آپ کے بہت سے جہاز سمندر کی تہہ میں ہوں گے اور جو ڈوبے نہیں ان کے جلے ہوئے دھانچے سمندر پر تیر رہے ہیں جو فوج جہازوں سے اتر آئی تھی وہ واپس نہیں جا سکی ہم نے آپ کی تمام لاشیں پورے اعترام سے دفن کر دی ہیں سلطان ایوبی اسے جنگ کی صورتحال سنا رہا تھا کہ ریجنالڈ کی آنکھیں اور مو کھلتا جا رہا تھا اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ریداد سچی ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا ریجنالڈ نے پوچھا یہ راز اس روز آپ پر فاش کروں گا جس روز فلسطین سے سلیب کا آخری سپاہی بھی نکل جائے گا نور الدین زنگی نے کہا آپ کی یہ شکست آخری نہیں کیونکہ آپ اس سرزمین سے نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے میں آپ کو اپنے علاقے دے دوں گا ریجنالڈ نے کہا مجھے رہا کر دیں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کروں گا آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو جائے گی ہمیں اپنی سلطنت کی ضرورت نہیں سلطان ایوبی نے کہا ہمیں خدا کی سلطنت قائم کرنی ہے اسلام کی سلطنت جس کے وسط کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کا مقصود اسلام کی بیخ کنی ہے جو ممکن نہیں آپ نے فوجیں استعمال کر دیکھی ہیں بحری بیڑا بھی آزما لیا ہے اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھا ہے آپ نے ہماری قوم میں غدار بھی پیدا کیے مزشتہ ایک صدی میں آپ نے کتنی کامیہ بھی حاصل کی ہے کیا یہ میں آپ کو یاد دلاوں کہ ہم نے اسلام کو کہاں سے کہاں نکالا ہے ریجنالٹ نے کہا اسلام تو بہرہ روم کے پاس پہنچ گیا تھا سپین سے اسلام کی پسپائی کیوں ہوئی روم آپ کے ہاتھ سے کیوں نکلا سوڈان آپ کا کیوں دشمن ہوا صرف اس لیے کہ ہم نے تمہارے اسلام کے محافظوں کو خرید لیا تھا آج بھی تمہارے حکمران بھائی ہمارے ذر خرید غلام ہیں ان کی ریاستوں میں مسلمان رہ گئی ہیں اسلام ختم ہو گیا ہے ہم وہاں اسلام کو زندہ کریں گے دوست سلطان ایوبی نے کہا آپ خواب دیکھ رہے ہیں سلاح الدین ایوبی ریجنالٹ نے کہا آپ دونوں کب تک زندہ رہیں گے کب تک لڑنے کے قابل رہیں گے اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سچے دل سے اپنے مذہب کے پاسبان اور بہی خواہ ہیں لیکن آپ کی قوم میں مذہب کو نعلام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم خریدار ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ و جدل کی بجائے اپنی قوم کو زر پرستی لذت پرستی اور تائیش پسندی سے بچانے کے موہم چلائیں تو ہم یہاں ایک دن نہ ٹھہر سکیں گے مگر میرے دوستو آپ اس موہم میں کامیاب نہیں ہوں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ آیاشی آپ کی قوم میں نہیں آئی بلکہ قوم کے سربراہ اور حکمران آیاش ہو گئے ہیں اس حقیقت سے آپ چشم پوشی نہ کریں کہ جو برائی حکمرانوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے وہ قوم میں رواج کی صورت اختیار کر جاتی ہے اسی لئے ہم نے آپ کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھانسا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے قتل کر دیں مجھ جیسے چند اور سلیبی حاکموں کو قتل کر دیں اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم میں رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑے گا کم نہیں ہوگا وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے تاہام وہ سلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے اور ایک سلیبی بادشاہ جو سلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا ان کے پاس جنگی قیدی تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو اکرا سے اس حملے کی خبر بروقت لے آیا تھا ریجنالٹ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی کرک لے گیا اور سلطان ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلا گیا اس نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اب نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکے گا وہ اس مسرط کے ساتھ قاہرہ گیا کہ زنگی ریجنالٹ کے جیسے قیمتی قیدی کو بڑی سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑے گا نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا مارچ گیارہ سو چہتر کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آ گیا جس نے چھ سات دہات تباہ کر دیئے بغداد میں بھی نقصان ہوا مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑا وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا تھا ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا بغداد اور اردگرد کے حالات اچھے نہیں تھے وہ کرک سے ریجنارڈ اور دوسرے سلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتا گیا بغداد پہنچ کر اس نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی دارالخلافے سے باہر رہنے لگا وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہا جہاں رات آتی وہیں رک جاتا اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی کہ کیسا ملتا ہے کہ کس کے ہاتھ کا پکا ہوتا ہے اسے تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا اپریل کے آخر تک اس نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا جب ذرا فرصت ملی تو اس نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ اپنے گلے کے اندر درد محسوس کرتا ہے طبیب نے دوا دارو کیا لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرز کا یہ علم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گیا اور مئی 1176 کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان جان آفرین کے سپرد کر دی یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ زنگی کو خناک کا آزہ لاحق ہو گیا تھا لیکن بعض مورخوں نے وسوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن سما کے فدائیوں نے زہر دیا تھا ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتا دوڑتا رہتا اور اس کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قائدہ ہو چکے تھے فدائیوں نے اسے کھانے میں زہر دینا شروع کر دیا تھا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے جنرل محمد اکبر خان رنگ روٹ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کیا ہے کہ نور الدین زنگی فدائیوں کا شکار ہوا تھا زنگی کوئی وسیعت نہ کر سکا سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکا سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب زنگی دفن ہو چکا تھا دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاسد یہ اطلاع لے کر آیا کہ نور الدین زنگی کی وفات کے ساتھ ہی موصل حلب اور دمشق کے عمرہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور سلطان ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے عمرہ اور وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الساحلے کو جس کی عمر صرف گیارہ سال تھی سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے سلطان ایوبی سمجھ کیا کہ یہ عمرہ نابالی خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے مجھے اطلاع دی تھی کہ اکرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا اور دوسرا پکڑا گیا ہے تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے سلیمیوں کا یہ سال دنیا اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا بیٹھ جاؤ میری باتیں غور سے سنو اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا مئی گیارہ سو چہتر کا دن دنیا اسلام کا ایک تاریخ دن تھا نور الدین زنگی کی میت کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسرد سے چمک اٹے تھے یہ سلیمی نہیں تھے یا یوں کہیے کہ صرف سلیمی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر پرسرور تھے ان میں مسلمان بھی تھے جو سلیمیوں کے نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ دے تھے یہ مسلمان ریاستوں اور جاگیروں کے عمرہ اور حاکم تھے وہ سب زنگی کے گھر جمع ہو گئے تھے وہ جنازے کے لئے آئے تھے ان میں سے بعض بیچین تھے جیسے زنگی کے انتقال سے غم زدہ ہوں مگر بیچینی یہ تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے وہ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا مذہب ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک اور ایک دشمن تھا مگر ہر ایک کا دل دوسرے سے الگ اور جدا تھا ان کی مثال ایک درخت کی ٹہنیوں کسی تھی جو ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو گئی ہوں اور اب الگ الگ اپنے آپ کو ہرہ برہ رکھنے کی توقع لیے ہوئے ہوں وہ دور دراصل جاگیرداری اور نوابی کا تھا بعض مسلمان ریاستیں ذرا وسیع تھیں اور باقی چھوٹی چھوٹی ان کے حکمران امیر کہلاتے تھے یہ لوگ مرکزی خلافت کے تحت تھے اس کے کسی بھی دشمن کے خلاف جنگ ہو تو یہ عمرہ خلافت کو مالی اور فوجی مدد دیتے تھے مگر یہ مدد صرف مدد تک محدود رہتی تھی اس میں کوئی ملی جذبہ نہیں ہوتا تھا وہ امن اور سکون سے عیش و عشرت کرنے کی خاطر خلافت کا مطالبہ پورا کر دیتے تھے عیش و عشرت کی خاطر وہ اپنے سب سے بڑے بلکہ واحد دشمن سلیبیوں سے در پہ دہ دوستی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے ان میں سے بعض نے سلیبیوں کے ساتھ در پہ دہ معاہدے بھی کر رکھے تھے لیکن نور الدین زنگی کا وجود سلیبیوں کے راستے میں ایک چٹان تھا وہ مسلمان عمرہ کو کئی بار شرم سار کر چکا تھا اور اس نے انہیں ذہن نشین کرانے کی سرطوڑ کوشش کی تھی کہ سلیبی انہیں اسلامی وحدت سے توڑ کر ہرڑپ کر جائیں گے مگر سلیبیوں کی مہیا کی ہوئی یورپی شراب نوجوان لڑکیوں اور سونے کی اینٹوں میں اتنی قوت تھی جس نے ان کے کان بند اور آکل سر بہمر کر رکھی تھی زندگی کی آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی وہ سب سے پہلے جاگردار اور نواب تھے امیر اور حاکم تھے اور ان کے بعد اگر مذہب کی بات چل نکلے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کا اگر دین تھا تو وہ ان کی ریاستیں اور جاگیریں تھی یہی ان کا ایمان تھا وہ اسلامی وحدت کے قائل نہیں تھے جنگ کے سخت خلاف تھے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ سلیمی ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیں گے ان کے علاوہ ان کے دلوں میں یہ ڈر بھی تھا کہ ان کی ریایہ نے اپنے دشمن کو پہچان لیا تو اس میں روحانی بیداری اور قومی وقار بیدار ہو جائے گا پھر ریایہ ان کی نوابی کے لیے خطرہ بن جائے گی حقیقت یہ تھی کہ ریایہ ان کے لیے مستقل خطرہ تھی لوگوں میں قومی وقار موجود تھا زنگی کی فوج انہی لوگوں کی جذبے کا کرشمہ تھا عمرہ کو یہ جذبہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا لہٰذا وہ زنگی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اور سلاح الدین ایوبی کو تو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے اب زنگی فوت ہو گیا تو وہ خوش تھے انہیں معلوم تھا کہ اس قوم میں اب کوئی زنگی نہیں رہا اور جہاد بھی زنگی کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا زنگی دفن ہو گیا سلیمیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت تاری تھی وہ ختم ہو گئی ان کے دل میں اب فکر مند نہیں تھے جتنے زنگی کی زندگی میں تھے اب سلطان ایوبی اکیلہ رہ گیا تھا اسے مدد اور کمک دینے والا زنگی مر گیا تھا سلیمیوں کو اصل خوشی تو اس پر ہوئی کہ زنگی کے بعد سر کردہ عمرہ وزرہ نے زنگی کے کمسن بیٹے الملکل سہلے کو گدی پر بٹھا دیا تھا جس کی عمر کیارہ سال تھی یہ انتخاب ان عمرہ نے کیا تھا جو در پردہ سلیمیوں کے دوست تھے اس طرح سلطانی گدی سلیمیوں کے ہاتھ آگئی تھی ان عمرہ میں گم تستگین نام کا ایک امیر جو دراصل قلعہ دار قلعہ کا گورنر تھا اور دوسرا سیف الدین والای موصل تھا دمشقہ حاکم شمس الدین بن عبد المالک تھا الجزیرہ اور نواحی علاقوں پر نور الدین زنگی کے بھتیجے کا راش تھا ان کے علاوہ کئی اور جاگردار تھے ان سب نے خود مختاری کا اعلان کر دیا وہ بظاہر خلافت کے ماہ تحت تھے لیکن عملہ نازاد ہو گئے تھے وہ اپنی اپنی جگہ بہت مسرور تھے مگر محسوس نہ کر سکے کہ وہ ضرروں کی طرح بکھر کر سلیمیوں کا آسان شکار بن گئی ہیں زنگی کی وفات سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا اسے زنگی کی بیوی نے محسوس کیا سلطان ایوبی نے محسوس کیا اور ان لوگوں نے محسوس کیا جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت زندہ تھی اس حادثے کو بہت دن گزر چکے تھے سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا کمرے میں مصطفیٰ جودت نام کا ایک عالی فوجی افسر بیٹھا بول رہا تھا مصطفیٰ ترک ترک تھا وہ نور الدین زنگی کی فوج میں منجنیکوں کا کمانڈر تھا زنگی کی وفات کے بعد اس نے عالم اسلام میں جو تباکن انقلاب دیکھا اس نے اسے تڑپا دیا اس نے یہ کہہ کر لمبی چھٹی لے لی تھی کہ اسے ترکی گئے کئی سال گسر گئے ہیں لہٰذا وہ ترکی اپنے گھر جانا چاہتا ہے وہ دمشق سے روانہ ہوا قہرہ پہنچ گیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا مصطفیٰ ان فوجی افسروں میں سے تھا جو افسر کم اور مسلمان زیادہ تھے اسے معلوم تھا کہ زنگی کے بعد صرف سلطان ایوبی ہے جو عظمت اسلام کی پاس بانی کر سکتا ہے اور کرے گا اسے ڈر تھا کہ سلطان ایوبی کو اس طرف کے حالات کا علم نہیں ہوگا چنانچہ وہ سلطان ایوبی کو وہاں کے حالات سنا رہا تھا اور فوج کس حال میں ہے سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا محترم زنگی مرہوم نے فوج میں جو جذبہ پیدا کیا تھا وہ زندہ ہے مصطفیٰ نے جواب دیا مگر یہ جذبہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا آپ جانتے ہیں کہ سلیویوں کے سلاب کو صرف فوج نے روک رکھا ہے محترم زنگی مرہوم کی زندگی میں عملن فوج حکومت کر رہی تھی جنگی منصوبے اور فیصلے فوج کے ہاتھ میں تھے لیکن یہ اقدام خلافت کے حکام کے خلاف تھے اب ہم خلافت کے پابند ہو گئے ہیں ہم اپنے آپ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اگر خلیفہ کوئی جنگی منصوبہ بنائے گا ہی نہیں تو فوج کیا کرے گی سلیوی جانتے ہیں کہ مسلمان عمرہ میں وہ غیرت ہی نہیں جو قومی عظمت کی خاطر لڑاتی اور مرواتی ہے اور لوگ جانے قربان کرتے ہیں سلیویوں نے عمرہ کی غیرت خرید لی ہے اور اب وہ سالاروں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تقریبی سرگرمیاں فوج میں بھی اور قوم میں بھی شروع ہو گئی ہیں اگر یہ عمل جلدی نہ رکا یا جلدی نہ رکا گیا تو سلیوی فوجی حملے کے بغیر ہی سلطنت اسلامیہ کے مالک بن جائیں گے سلطنت اسلامیہ جاگیروں میں تقسیم ہو گئی ہے عمرہ کو اب راہ راست پر نہیں لیا جا سکتا وہ سلیویوں کی شراب میں ڈوب گئے ہیں انہوں نے وہاں لڑکیوں کی فوج اتار دی ہے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکیاں عمرہ کے حرموں میں رہتی ہیں ان کے کہنے پر جشن منائے جاتے ہیں اور جن میں سر کردہ فوجی افسروں کو مدو کر کے یہ لڑکیاں انہیں بے حیائی سے اپنے جال میں پھانس رہی ہیں اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کیا ہوگا سلطان ایوبی نے کہا فوجیوں کو نشے اور بدکاری کا عادی بنایا جائے گا بنایا جا رہا ہے مصطفیٰ نے کہا اب یوں ہوگا کہ جو سلار یا نائب سلار سلیبیوں کی دشمنی دل سے نہیں نکالے گا اور جہاد کا قائل رہے گا اسے ہششین کے پیشاور کاتلوں کے ہاتھوں پور اسرار طریقے سے قتل کرا دیا جائے گا مصطفیٰ سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا کہ کون سا امیر کیا کر رہا ہے اس تفصیل کا لب لباب یہ تھا کہ عمرہ جہاں خود مختار ہو گئے تھے وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف فوجی تیاریاں شروع کر دی تھی سلیبی اس نفاق اور چپکلش کو ہوا دے رہے تھے آپ نے اچھا کیا ہے جو مجھے وہاں کے حالات بتانے آ گئے سلطان ایوبی نے کہا اگر آپ نہ آتے تو مجھے ان تفصیلات کا علم نہ ہوتا البتہ یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ گیارہ سال کے بچے کو سلطان بنا کر وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ نے بوچھا اگر آپ نے فوری کاروائی نہ کی تو سمجھ لیں کہ سلطنت اسلامیہ کا سورج ڈوب گیا ہے آپ کی کاروائی صرف جنگی ہونی چاہیے یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میں بھائیوں کے خلاف جنگی کاروائی کی سوچوں گا سلطان ایوبی نے کہا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد غدار تاریخ میں یہ نہ لکھتے ہیں کہ سلاہ الدین ایوبی خانہ جنگی کا مجرم تھا اگر آپ اس ڈر سے قاہرہ میں بیٹھے رہے تو تاریخ آپ پر یہ شرمناک الزام آئیت کر دے گی کہ نور الدین زنگی مر گیا تھا تو سلطان سلاہ الدین ایوبی کا بھی دم نکل گیا تھا اس نے مصر پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سلطنت اسلامیہ کو قربان کر دیا تھا ہاں سلطان ایوبی نے کہا یہ الزام زیادہ شرمناک ہوگا میں ہر پہلو پر غور کر چکا ہوں مصطفیٰ اگر میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے گھڑے تلے کون روندہ جاتا ہے میری نگاہ میں وہ کلمہ گو کفار سے بتر ہے جو کافر کو دوست سمجھتا ہے آپ واپس چلے جائیں میں نے علی بن سفیان کو وہاں بھیج رکھا ہے لیکن یاد رکھے کہ وہ جاسوس کے بھیس میں گیا ہے وہاں کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ علی بن سفیان ان کے درمیان گھوم پھر رہا ہے وہ جائزہ لے رہا ہے کہ وہاں کس قسم کی کاروائی کی ضرورت ہے آپ جا کر یہ دیکھیں کہ کون کون سا سالار مشکوک ہے علی بن سفیان کے ساتھ بہت سے آدمی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں وہاں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تمام عمرہ کی طرف سے اس پیغام کے ساتھ الچی بھیجے ہیں کہ عمرہ ان حالات میں جبکہ سلے بھی ان کے سر پر بیٹھے ہیں ایک محاس پر مورچہ بند ہو جائیں اور آپس کے اختلافات مٹانے کی کوشش کریں مجھے امید نہیں کہ وہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن میں انہیں صرف ایک بار بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو میں کیا کروں گا مصطفیٰ جودت کو رخصت کر کے سلطان ایوبی نے اپنے دربان کو چند ایک سالاروں اور انتظامیہ کے حکام کے نام لے کر کہا کہ انہیں جلدی سے اس کے پاس بھیجا جائے یہ اس کی ہائی کمانڈ تھی جسے اس نے بلایا تھا قاضی بہاہ الدین شداد جو سلاہ الدین ایوبی کا دست راس اور ہم راس دوست تھا اور جو اس کی مجلی سے مشاورت میں عالی رتبہ اور مقام رکھتا تھا اپنی یاد داشتوں میں لکھتا ہے سلاہ الدین ایوبی کو خدا نے فولاد کے آساب عطا کیے تھے اس نے اپنی شخصیت اور کردار کو اس قدر مضبوط بنا رکھا تھا کہ پہاڑوں جیسے صدمے ہنس کھیل کر برداش کر لیتا تھا عظم کا زدی اور مستقل مزاج تھا امیر ہویا غلام وہ ہر کسی کا یقصہ اترام کرتا تھا البتہ کسی کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا تو صرف بہادری اور شجاعت کی بنا پر سمجھتا تھا اس کے قریب رہنے والے اس سے دو تھنا کا تاثر لیتے تھے ایک روب کا دوسرا محبت کا اس کے سپاہی چپ میدان جنگ میں اسے دیکھتے تو دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے ایک بار یوں ہوا کہ ایک خادم نے دوسرے خادم پر جو جوتا اتار کر پھینکا سلاہ الدین ایوبی کمرے سے نکل رہا تھا جوتا اسے جا لگا دونوں خادم تھر تھر کانپنے لگے لیکن سلاہ الدین ایوبی نے دونوں کی طرف سے مو پھیر لیا اور آگے نکل گیا یہ کردار کی عظمت کا مظاہرہ تھا دوست تو دوست دشمن اس کے سامنے آتے تو اس کے مرید بن جاتے تھے نور الدین زنگی کی موت نے سلطنت اسلامیہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا اس خطرے کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اپنے ہی امیر اور وزیر سلیبیوں کے دوست اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے مصر کے اندرونی حالات ابھی پوری طرح نہیں سملے تھے سلاہ الدین ایوبی مصر سے نہیں نکل سکتا تھا ایسے حالات میں وہ یہی کر سکتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ارادہ دل سے نکال دے اور صرف مصر کے دفاع کو مضبوط رکھے لیکن میرا یہ دوست ذرہ بھر نہ گھبرایا اس زمن میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کہا اگر میں اسلام کی پاسپانی سے دستبردار ہو جاؤں تو روز محشر سلیبیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اسلام کی پاسپانی اور فروغ کو وہ فرمان خداوندی سمجھتا تھا اس نے اپنے آپ کو کبھی حاکم یا حکمران نہیں سمجھا مجھے سلاہ الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے جب وہ پوری طرح عائش اور عشرت میں ڈوب گیا تھا وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص کے سرور کا جلدادہ تھا موسیقی اور رقص کی باریکیوں اور گہرائیوں کو سمجھتا اور نسوانی حسن کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کرتا اور تحیش کے لئے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کرتا تھا کبھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں آیا تھا کہ یہ نوجوان چند ہی سال بعد اسلام کا سب سے بڑا علم بردار اور اسلام کے دشمنوں کے لئے برک اور توفان بن جائے گا اپنے چچا کے ساتھ وہ سلیبیوں کے خلاف پہلے ہی مارکے میں گیا تو اس نے سب کو حیران کر دیا اور جب وہ اس مارکے سے واپس آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ عائش اور عشرت پر لانت بھیجی اور اپنی زندگی اسلام کے لئے وقف کر دی اس نے قوم کو اور اپنی فوج کو یہ نعرہ دیا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں اسے اس بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھنے والے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ کبھی عائش بھی ہوا کرتا تھا کردار کی بلندی اور پختگی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو مار دیا جائے یہ پختگی صلاح الدین ایوبی کے کردار میں تھی دوستوں کی محفلوں میں وہ کہا کرتا تھا مجھے کافروں نے مسلمان بنایا ہے اگر ہم اپنے ان نوجوانوں کو جو مذہب سے منحریف ہو گئے ہیں کافر کی ذہنیت دکھا دیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے دشمن کے ساتھ انہیں پیار کے جو سبق دیے جا رہے ہیں وہ انہیں قومی وقار سے محروم کر رہے ہیں میں اپنی قوم کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے اس کے کردار کا رکھ دشمن نہیں بدلا تھا صلاح الدین ایوبی نے اپنے مقصد اور عظم میں اس حد تک مگن رہا تھا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا قائد ہے مصر کا حاکم کل ہے اور فن حرب و ضرب کا ایسا استاد کے سلیبیوں کے کمانڈر متحد ہو کر بھی اس سے خائف رہتے ہیں اس کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ حج نہیں کر سکا جہاد نے اسے محلت نہ دی آخری عمر میں اس کی یہی یہ خواہش رہ گئی تھی کہ حج بر جائے مگر اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی وہ جب فوت ہوا تو اس کی ذاتی متحد صرف سنتالیس درہم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا اس کی جائدات صرف ایک مکان تھا جو اس کے باپ دادا کا تھا یہ اس کے کردار کی پختگی کا حیران کن مظاہرہ تھا کہ اس نے جب اپنے سالاروں وغیرہ کو کانفرنس کے لیے بلایا تو اس کے چہرے پر گبراہڑ یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا کانفرنس کے حاضرین پر خاموشی تاری تھی انہیں یہ توقع دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی گھبرایا ہوا ہوگا مگر اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا میرے رفیقوں تم نے بڑے ہی دشوار اور پیچیدہ حالات میں میرا ساتھ دیا ہے آج ایسے حالات نے ہمیں للکا رہا ہے جو بظاہر ہمارے قابو میں آنے والے نہیں لیکن یاد رکھو اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لئے دنیا بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لانت بھیجے گی اور روز محشر وہ شہید ہمیں شرم سار کریں گے جنہوں نے اسلام کی آبرو پر جانے قربان کی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب جانے قربان کر دیں اس تمہید کے بعد اس نے اپنے آلہ حکام کو ہر ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا اس نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا کچھ دیر خاموش رہا سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے اسے اتمنان ہو گیا ہے کہ یہ حکام ہر صورتحال میں اس کا ساتھ دیں گے اس نے کہا میرا پہلا اقدام یہ ہے کہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا چاہتا لیکن میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا مجھے اجازت دینے یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوں پر غور کر لو ایک یہ کہ خلافت عاملا ختم ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ خلیفہ گیارہ سال کا بچہ ہے اس پر تین چار عمرہ نے قبضہ کر رکھا ہے یہ عمرہ سلیبیوں کے دوست ہیں لہٰذا آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ خلافت سلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے اب ہماری فکر خلافت کے خلاف ہے اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تو تمہیں خلیفہ کے حکم ماننے پڑیں گے اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لئے تباہ کن ہوں گے کیا ان حالات میں یہ اقدام صحیح نہیں ہوگا کہ میں مصر کو خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر قدم ایسا آزاد نہ ہو جو اسلام کی بقاہ کے لئے ضروری ہو کیا آپ خلافت کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں ایک سلار نے پوچھا میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا سلطان ایوبی نے جواب دیا کل پرسوں تک میرے وہ الچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے عمرہ کی طرف بھیج رکھا ہے اگر مجھے جنگی کاروائی کا فیصلہ کرنا پڑا تو گریز نہیں کروں گا آپ مصر کو خود مختار مملکت قرار دے دیں ایک حاکم نے کہا ہم گیارہ سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے سلاہ الدین ایوبی نے پوچھا تمام حاضرین نے بیقت زبان کہا کہ وہ اسے سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں سلاہ الدین ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا اس اعلان کے ساتھ ہی اسے اسی وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں میدان جنگ کا بادشاہ ہوں سلطان ایوبی نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ میں سلیمیوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہا ہوں میں نے دس دس جانبازوں سے دس دس ہزار لشکروں کو تہہ و بالا کیا ہے مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالے ذہن سے نکل جاتی ہیں میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور سلیمی تماشا دیکھیں یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم ایک سالار نے کہا اگر اپنے بھائیوں پر الفاظ کا اثر نہ ہو تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی گدی کا خواہش مند نہیں ہم جو کچھ کریں گے اسلام کی خاتل کریں گے ذاتی مفاد کی خاطر نہیں سلطان ایوبی نے اس سے پہلے دو ایلچی دمشق حلب موصل اور دو تین اور ریاستوں کے عمرہ کی طرف بھیج رکے تھے اس نے سب کو طویل پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے سب کو سلیبی خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں متحد ہونے کی تلقین کی تھی وہ انہیں اسلامی وحدت کا قائل کرنا چاہتا تھا دونوں ایلچی مایوس واپس آگئے کسی ایک بھی امیر نے اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ بعض نے مزاق اڑایا تھا ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ کے دربار میں گئے پیغام پیش کیا تو خلیفہ نے خود پڑھنے کی بجائے انہوں عمرہ کے حوالے کر دیا جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا انہوں نے ہی اسے خلافت کی گدی پر بٹھایا تھا انہوں عمرہ نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا آپس میں خسر پھسر کی اور ایک نے خلیفہ سے کہا کہ سلاہ الدین ایوبی سلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا دوسرا امیر بول پڑا اس نے بھی گیارہ سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے اگر سلاہ الدین ایوبی خلیفہ کے حکم عدولی کرے تو آپ اسے معذول کر کے واپس بلا سکتے ہیں مصر کی امارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے کم سن خلیفہ نے الچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا سلاہ الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت کی ضرورت ہے یا نہیں سلاہ الدین ایوبی کے پاس فوج ہے اس میں زنگی مرہوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں ایک امیر نے خلیفہ سے کہا اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے اسے کہنا ہے کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دیے گئے تھے وہ واپس کر دے اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی جرت نہ کرے ایک اور امیر نے کہا ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسرے عمرہ کے پاس کہے سب نے پیغام کا مزاک اڑایا بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین آمیز الفاظ بھی کہے ایلچی واپس آگئے سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ ہی جیسے اسے ایسے ہی جواب کی توقع تھی اسے دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا جسے اس نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا فوجی جاسوسی اور سراغ رسانی کا یہ ماہر اپنے ساتھ کم و بیش ایک سو لڑاکہ جاسوس لے کر دمشق گیا تھا یہ لوگ تاجروں کے کافلے کی صورت میں تاجروں کے بھیج میں گئے تھے سلطان ایوبی کو ان کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی نور الدین زنگی کی وفات کی اطلاع کے فوراً بات سلطان ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے یہ اطلاع بھیجنے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا بلکہ نور الدین زنگی کی بیوی تھی جو نئے خلیفہ کی ماں تھی اس نے خفیہ طور پر اپنا ایک قاسد کاہرہ کی طرف دڑایا تھا اس نے سلطان ایوبی کو وہی حالات بتائے جو زنگی کی وفات کے بعد وہاں پیدا ہو گئے تھے اس نے سلطان ایوبی کو کہلا بھیجا تھا اسلام کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہیں میرے کمسن بیٹے کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں کیونکہ میں خلیفہ کی ماں ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں مگر میرا دل خون کے آنس رو رہا ہے میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا ہے سیف الدین امیر موصل نے اور دوسرے تمام میروں نے میرے بیٹے کے گرد گھیرہ ڈال لیا ہے میرے خاون کے بھدیجوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں لیکن اس کے نتائج سے ڈرتی ہوں آپ آ جائیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیں گے اور کیا کریں گے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی یا وقت ضائع کیا تو قبلہ اول پر تو سلیبی قابض ہیں ہی خانہ کعبہ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا کیا ان لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گا جائے گا جنہوں نے زنگی اور آپ کی قیادت میں جانے قربان کی ہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے زیرے اثر کیوں نہیں رکھتی میں اس کا جواب دے چکی ہوں عمرہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ صرف ایک بار میرے پاس آیا تھا وہ میرا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا اسے شاید ہشیش پلائی گئی تھی وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں بھائی سلاہ الدین ایوبی جلدی آؤ دمشق کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے مجھے اسی قاسد کی زبانی جواب دیں کہ آپ کیا کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے سلطان ایوبی نے قاسد کو اسی وقت بھیج دیا تھا اس نے زنگی کی بیوہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ بڑا سنگین اقدام کرے گا لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا قاسد کو واپس بھیجنے کے فوراں با سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو دمشق موصل حلب یمن اور تمام تر اسلامی علاقوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کہا یہ کوئی سرکاری نویت کا دورہ نہیں تھا علی بن سفیان کو جاسوسوں کے انداز سے بحروپ میں وہاں جانا تھا اس کا کام یہ تھا کہ معلوم کرے کہ مسلمان عمرہ جو خود مختاری کا اعلان کر چکے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں سلیبیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں خلیفہ کی فوج کا رجحان کیا ہے کیا اس فوج کو خلیفہ کے ایسے حکام کی خلاف پرسی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے نقصان دے اور دشمن کے لیے سود مند ہو اور علی بن سفیان کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان علاقوں کے عوام کے جذبات اور نظریات کیا ہے کیا فدائی بھی خلیفہ کے ساتھ مل گئے ہیں یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا کسی اور مسلمان علاقے پر فوج کچھ کرے تو وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا سلطان ایوبی کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اندھیرے میں نہیں چلتا تھا اسے جہاں جانا ہوتا اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے وہاں کے احوالوں کوائف دشواریوں اور خطروں کا جائزہ لے لیتا تھا جیسے کہ پہلی کہانیوں میں بتایا جا چکے ہیں کہ اس کا جاسوسی کا نظام بہت تیز اور ہوشیار تھا اس کے جاسوس جہاں آدھکاری اور بحروب دھارنے کی مہارت رکھتے تھے وہاں وہ ماہر چھاپا مار گوریلے اور کمانڈو بھی تھے اسی لیے انہیں لڑا کا جاسوس کہا جاتا تھا وہ بغیر ہتیاروں کی لڑائی کے بھی ماہر تھے علی بن سفیان کو خدا نے جاسوسی اور سراغ رسانی کا وصف پیدائشی کے ساتھ ہی عطا کیا تھا اب زنگی کی وفات کے بعد اسلامی ممالک کے حالات مختوش ہو گئے اور سلیبی خطرہ سر پر آ گیا تو اسے سلطان ایوبی کے اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ان کے بدلے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہے اور یہ جائزہ کس طرح لینا ہے اسے معلوم تھا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی اس کی لائے ہوئی ریپورٹ کے مطابق کوئی کاروائی کرے گا اور یہ کاروائی بقائے اسلام کے لئے بے حد ضروری ہے یہاں ہم کہانی کو کچھ دن پیچھے لے جاتے ہیں جب علی بن سفیان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے لڑاکہ جاسوسوں میں سے کم و بیش ایک سو افراد کو منتخب کیا انہیں مشن بتایا اور کہا کہ اسلام کی آبرو ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے اور اس مشن میں انہیں اپنی محارت کا پورا پورا استعمال کرنا ہے ان ایک سو آدمیوں کو تاجروں کا لباس پہنیا گیا علی بن سفیان مسنوعی داڑی کے ساتھ کافلے کا سردار بنا انہوں نے اونٹوں پر مختلف اقسام کا سمان لاد لیا جو انہیں دمشق وغیرہ کی منڈیوں میں بیچنا اور اس کے بدلے وہاں سے سمان لانا تھا ان کے ساتھ بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے تجارتی سمان میں اس پارٹی نے تلواروں اور برچیوں جیسے ہتیار چھپا رکھے تھے اس میں آتش گیر مادہ بھی تھا اور آگ لگانے کا دیگر سمان بھی یہ کافلہ رات کے وقت کاہرہ سے روانہ ہوا اور تلوے سہر تک بہت دور نکل گیا کچھ دیر آرام کر کے کافلہ پھر روانہ ہوا علی بن سفیان بہت جلدی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا سورج غروب ہو گیا تو بھی اس نے کافلے کو نہ روکا رات خاصی گزر چکی تھی جب ایک بڑی موضوع جگہ آگئی یہ سرسبز خطہ تھا اور وہاں اونچی نیچی چٹانے بھی تھی ظاہر ہے کہ وہاں پانی بھی تھا کافلہ آرام اور پانی کے لئے رک گیا یہ لوگ تاجر نہیں فوجی دے ان کی ہر حرکت میں ڈسپلن تھا احتیاط تھی اور ٹریننگ کے مطابق وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اونٹ اور گھوڑے بھی ایسے تربیت دیافتہ تھے کہ انسانوں کی طرح خاموش تھے حلی بن سفیان نے چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی پڑاؤ کیا فوجی دستوں کے مطابق دو آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لئے بھیجا گیا سب نے ہتیار نکال لئے تھے کیونکہ ان دنوں سفر میں دو خطرے تھے ایک خطرہ سہرائی ڈاکووں کا تھا اور دوسرا سلیبیوں کے چھاپا مار دستوں کا ان کے یہ دستے دراصل ڈاکو ہی تھے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے پھرتے تھے دو آدمی اس خطے کے اندر چلے گئے انہیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہاں دشمن کے چھاپا ماروں یا گشتی دستوں نے قیام نہ کر رکھا ہو کچھ دور اندر گئے تو کہیں روشنی کا دھوکہ سا ہوا وہ آگے گئے اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے انہیں بڑی اچھی جگہ نظر آئی جو میدانی سی تھی وہاں پانی بھی تھا ہریالی بھی تھا اور کھجور کے درخت بھی تھے وہاں دو مشلے جل رہی تھیں ان کی روشنی میں انہیں چھ سات آدمی اور چار لڑکیاں نظر آئی بہت خوبصورت لڑکیاں تھی انہوں نے آگ بھی چلا رکھی تھی جس پر وہ گوشت بھون رہے تھے اور پیالوں میں وہ کچھ پی رہے تھے جو شراب ہی ہو سکتی تھی ذرا پرے گھوڑے اور تین چار اونٹ بندے ہوئے تھے بہت سارا سمان بھی ایک طرف پڑا تھا حلی بن سفیان کے دونوں آدمی چھپ کر قریب چلے گئے رات کے سکوت میں ان لوگوں کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی ان کا ہنسی مزاق بتا رہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں لڑکیاں بے حیائی کی حرکتیں بھی کر رہی تھی ان دونوں آدمیوں نے انہیں نظر انداز نہ کیا واپس آ کر حلی بن سفیان کو بتایا حلی بن سفیان گیا اور چھپ کر قریب سے دیکھا ان آدمیوں اور لڑکیوں کی زبان کچھ اور تھی جو حلی بن سفیان سمجھتا تھا وہ عیسائی تھے حلی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس چلا جائے اور معلوم کرے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں یا ان کی نقل و حرکت دیکھتا رہے اس کے ساتھ ایک سو لڑا کا جاسوس تھے اسے ان چھ سات آدمی اور چار لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن وہ انہیں سراغ رسا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے شک ہو گیا تھا کہ یہ سلیبی جاسوس اور تخریب کار ہیں اور کسی اسلامی مملکت میں جا رہے ہیں اگر ایسا ہی تھا تو یہ اس کے مطلب کے لوگ تھے اور زیادہ قریب ہونے کے لیے ٹیلے کے اوپر اوپر سرکتا ہوا آگے گیا تو تھٹک کر رک گیا وہاں ٹیلہ ختم ہو جاتا تھا اسے اپنے بالکل نیچے دو آدمی نظر آئے جن کے موں اور سر سیاہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے وہ ٹیلوں کی اوٹ سے ان آدمی اور لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے وہ بلا شک و شبہ سہرائی ڈاکو تھے اور ان کی نظر لڑکیوں پر تھی یہ دو نقاب پوچھ پیچھے ہٹ آئے انہوں نے آپس میں جس زبان میں باتیں کی وہ علی بن سفیان کی مادری زبان تھی ان کے پاس ہتھیار ہے ایک ڈاکو نے کہا ہاں دوسرے نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے ان کی تلواریں سیدھی ہیں یہ عیسائی ہیں یہ عام قسم کے مسافر معلوم نہیں ہوتے انہیں سو جانے دو سب کو بلال آتے ہیں ہم آٹھ آدمی انہیں سوتے میں ہی پکڑ سکتے ہیں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے آدمیوں کو سوتے میں ختم کر دیں گے اور لڑکیوں کو گھوڑوں پر ڈال لیں گے وہ دونوں اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے چل پڑے علی بن سفیان نے چھپ چھپ کر ان کا تاکب کیا وہ کسی اور راستے سے باہر نکل گئے وہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے علی بن سفیان کا قافلہ اسی طرف قیام کیے ہوئے تھے جدر ڈاکو نہیں گئے تھے علی بن سفیان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کو خبر کر دے یا انہیں اپنے قافلے میں لے جائے گہری سوچ و بچائر کے بعد اس نے ایک طریقہ سوچ لیا اپنے آدمیوں میں واپس آیا بیس بائیس آدمیوں کو برچیوں سے مسلح کر کے اپنے ساتھ لے گیا انہیں موزن جگہوں پر تیار کھڑا کر دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے وہ خود بھی چوکس اور ہوشیار رہا اور ادھر ادھر گھومتا رہا اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکو کس وقت آئیں گے اس نے دیکھا کہ لڑکیاں اور ان کے ساتھ آدمی سو گئے ہیں صرف ایک آدمی برچی ہاتھ میں لیے ٹہلتا رہا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ تریبیت یافتہ ہیں اس آدمی کو انہوں نے سنتری کھڑا کیا تھا مشلیں چلتی رہیں